بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک ارب ککنگ تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی زبردستی ریسپی کی طرح بڑھتے ہیں آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے پوٹیٹو بولز بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنتے ہیں تو چلیئے بسمیلہ کرتے ہیں اور مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول کے اندر ہم نے چار سے پانچ ابلے ہوئے آلو جو ہیں ان کو اس طرح سے کر لیا ہے کرش اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے اس کے اندر سبز دنیا اور ساتھ میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو ہم نے بھریک چوب کر لیا ہے اور اس کے اندر دو سے تین سبز مرچیں بھی ہم نے چوب کی تھی نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیس کے مطابق اور ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچیں ایڈ کر لیں گے ساتھ میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کر لیں گے تھوڑی سی حلدی ایڈ کریں گے اور آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے خوشک دنیا پاودر فل چمچ بھر کر تھوڑی سی اجوائن ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے چاولوں کا آٹا چاولوں کے آٹے کی جگہ آپ دوسرا میدہ بھی لے سکتے ہیں اور میدے کے علاوہ آپ کارن فلور بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ جو چھلی کا آٹا ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اتنا مکس کریں گے کہ تمام چیزیں ایک جان ہو جائیں چینل پر نہیں ہیں تو کائن لی پاکرب ککنگ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر رئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے اب اس کے ہم بنا لیں گے بول اور بولز بنا کر ہم رکھتے جائیں گے اس کو ٹری کے اندر بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی کرسپی سی یہ ریسپی بنتی ہے بچے بڑے سب ہی بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس طرح سے اس کے بولز بناتے جائیں گے اور سارا جو ہم نے مکسر تیار کیا ہے اس کے بول بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں اس طرح سے سارے مکسر کے ہم نے بنا لیے ہیں بول اب جو ٹوٹھ پک ہوتی ہے وہ اس کے اندر اس طرح لگا لیں گے تاکہ گھی میں رکھتے ہوئے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ نہ جلیں اور آسانی کے ساتھ اس کو فرائے کرتے ہوئے ہم گھی کے اندر رکھ لیں اسی طرح آپ نے بھی کر لینا ہے دوسری سائیڈ پر ہم نے کڑاہی میں کوکنگ آئل گرم ہونے کے لیے چلہے پر رکھا ہوا ہے تو کوکنگ آئل جو ہے یہ فرائے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو اب احتیاط کے ساتھ بالز جو ہیں یہ ہم رکھتے جائیں گے اس کے اندر اور آنچ جو ہے یہ ہم نے میڈیم ٹو لو رکھی ہے زیادہ تیز آنچ پہ ان کو فرائے نہیں کرنا تیز آنچ پہ کریں گے تو اوپر سے جل جائیں گے اس لیے ہم نے میڈیم فلیم پہ ان کو فرائے کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک کیونکہ آلو جو ہیں یہ بوائل کیے ہوئے ہیں اس لیے زیادہ فرائے کرنے کی ان کو ضروراً نہیں ہے تین سے چار منٹ جیسے ہی ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ان کو ہم ککنگ آئل سے نکال لیں گے اچھا ریسپی بناتے ہوئے ایک چیز کی جو مسٹیک ہے وہ ہوئی ہے جس سے تھوڑی سی ریسپی خراب ہوئی تھی بریڈ کرمز لگانے تھے لاسٹ پہ بولز کے اوپر بولو لگانا میں بول گئی اس وجہ سے تھوڑی سی ریسپی خراب ہوئی ہے آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی آپ نے بولز بنانے کے بعد فرائے کرنے سے پہلے بریڈ کرمز جو ہیں وہ لازمی لگانے ہیں اگر خالی آپ لگانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو پہلے ایک انڈا پھینٹ لیں اس کے اندر ڈپ کریں بول کو اور پھر اس کے بعد بریڈ کرمز لگائیں تو پھر آپ کی ریسپی پرفیکٹلی بنیں گی جو مسٹیک میں نے کی ہے آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنی تو ماشاءاللہ تیار ہے ہمارے بہت ہی زبردست سے پٹیٹو بولز آئی ہوب کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں انشاءاللہ پھر لوٹ کر آئیں گے ایک نئی اور آسان اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ